موسیقی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مذبان آپ کا دوست سعید مغل اپنے پروگرام عوامی سوچ کے ساتھ ناظرین آپ نے میرے بے شمار پروگرام دیکھے جو میں نے گرنٹ فیر پر کیا اور روشوس کیے اور مختلف ٹاپک پر بات کی مگر اس وقت ایک فیملی جہور ٹاؤن میں موجود ہے اور جنہوں نے ہمیں سپیشلی طور پر کھانے پر انبائٹ کی ہے اور یہ فیملی ملیشین فیملی ہے جو بھائیں ہمارے ہیں غیور صاحب وہ پاکستانی ہی ہیں لیکن وہاں پہ بزنس کرتے رہے کافی عرصہ اور انہوں نے وہی پہ شادی کی اور ان کی میسیز یہاں پہ ترشیف رہتی ہیں اب یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو ان کا غیور صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بڑی محبت کا اظہار کیا اپنی فیملی میں ہمیں انٹریڈیوز کروایا بنوایا اور ہمارے لئے جو ملیشین دیشیز ہیں ان کو یہاں بھی انہوں نے اسپیشلی طور پر انہوں نے کوکنگ کروای ہے تو آئے دیکھتے ہیں یہ ہمارے لئے دیکھ بلکل نئی چیز ہے اور سنا ہے کہ ملیشین جو کھاتے ہیں وہ بڑا ایک زوک شوک سے جیسے ہم پاکستانی کھانے میں زوک شوک رکھتے ہیں ملیشین لوگ بھی اسی طرح سے زوک شوک سے کھاتے ہیں اور یہ میں تھوڑا سا بتاتا چلو اگر ہمارے کیمرا میں دکھائیں یہ جو مچھلی ہے اس کی جو ڈیش ہے جو اس کو ہم اکن کہتے ہیں یہ ملیشین ڈیش ہے بہتی سپیشل ڈیش ہوتی ہے اور دوسرے دوسرے ملکوں سے بھی جا کے لوگ اس کو کھاتے ہیں اور اس کا جو میٹ فارمولا ہے وہ بڑا ایک مختلف ہے یہاں پہ یہاں پہ تو ہم زیادہ آئلی چیز کھاتے ہیں فرائی کی ہوئی کھاتے ہیں مگر یہ ایک ڈیش جو ہے یہ اور انداز میں بنیا ابھی ہم اس کو کھائیں گے تو پتا چلے گا یہ کتنی مزیدار ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس سبزی کے ایک ڈیش ہے اس کو ہم سائیو کہتے ہیں اور یہ ایک ملیشین ڈیش ہے اور یہ پالک اس کے اندر ہے اس کو ایک بڑے منفرد انداز میں کٹا گیا کٹنے کے بعد اس کو ایک ریسپی جو اس کے ساتھ احتیار کی گئی ہے اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور اگر ہم چلے وائٹ چاول یہاں پہ تو ہم وائٹ چاول بچمن بھی بڑا کھاتے تھے اور آج کل بھی بڑا کھاتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کی جو سبزی ہوتی ہے ڈال وغیرہ ہوتی ہے گوشت وغیرہ کیما وغیرہ ہم اس کو ڈال کے کھاتے ہیں دعوت پیاش ہاؤس پر پر میرے ساتھ میرا بیٹا دانیال مغل وہ بھی تشریف لائے تو ابھی اس سے بھی کوشتگو کریں گے اور ہمارے جو دوسرے انکر ہیں تارک اند صاحب چھپے رستن کے نام سے ان کا بڑا زبردست ایک پروگرم چلتا ہے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آئی تارکان صاحب یہ مغلق صاحب موجود ہیں تو ابھی ہم پہنچے ہیں بڑا سفر کر کے روڑ پہ بہت زیادہ رش تھا اور غیرہ صاحب موجود ہیں یہ ملیشیا سے ابھی پاکستان تشریف لائے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہ ان کی ساتھ میسیس بیٹی ہوئی ہیں یہ ہماری بھابی ہیں بہت لبلی بھابی ہیں ہمارے بہت پیاری خوبصورت بھابی ہیں اور بہت زیادہ یہ جو ڈیشز بنائی ہیں انہوں نے پہنے ہاں سے تیار کی ہیں جی ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ کھانا کھایا کھانا ملیشین سٹائل کرتا بہت اچھا تھا تو غیور صاحب جو ہیں یہ ہمارے پاکستان میں کینگم وارٹر کے ڈسٹریبیوٹر ہیں پاکستان میں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان میں یہ کس مشین پہ کر رہے ہیں اور یہ جو پانی ڈسٹریبیوٹر کر رہے ہیں اس کا جو انسان کی صحت ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ پانی سام پینے کو نہیں ملتا خاص طور پر جو جیسے کراچی ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے ملتان ہے یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یہاں پہ جو واسطہ کا سسٹم ہے وہ اتنا کامیاب نہیں یہ ہورپی کیسے ہیں ٹھیک ہے ہاں پہ آبادی ٹھیک 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 تو سب وقت دل میں کیسے یہ خیال آیا کہ آپ ملیشیا میں کام کر رہے تھے تو ایک جذبے کے طرح پھر آپ ریٹرن پاکستان آئے اور پاکستان نے آگیا آپ انہوں نے لوگوں کو بیانیس دیکھتے کہ صحت کے لئے پانی کتنا آئے ہیں تو یہ ہمارے بیورز کو تھوڑا سا بتائیے گا درہ پانی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر آپ کو دیکھ بھی لیں ہر کھر کے لئے آپ کو بیمار سے بھی لیں گے دیفریٹی ہے کہ وہ پانی پی بھی رہے ہیں موصلی آپ ڈاہور کے اندر یا اچھے اچھے شہرہ لوگ فلٹر پانی پی رہے ہیں اس کے باب جو آپ کو ندر آئے گی کہ ہر کھر کے اندر کوئی بیمار ہے اس کے کیا مطلب ہے کہ آپ ادھر صاف پانی بھی پی رہے ہیں پھر بھی بیماریاں ہے کیا پہ پانی یک پینی بوجات سے ہیپٹات سے آپٹ بہت آم آہی ہے چکےры یہاں پہ یہ کہ پانی تو آپ پی رہے ہیں تو آپ پی رہے ہیں آپ کو اوبر لکھا ملور پڑا ہے لیکن چونکہ ابھیرنس نہیں ہم نے اس کو کیا لکھا اور کس طریقے سلتا ہے ہمارا کنسپ تھا کہ کلین مارٹر تو آپ کو بوٹرز لے لیں یا ٹین سے بھی وہ آپ کو مل جاتا تو آپ سمیہ رہے دنیا لیکن ہیلتھی مارٹر کا کنسپ پہلے بلکل نہیں تھا ہمارا پانی ہے کہ آپ نہ صرف صاف ہیں بلکہ آپی ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو یہ بیماری کو جو انسانی جسم کے اندر بیماری ہوتی ہے اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے بلکہ یہ بیماریوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہے یہ بیماریوں کو جو جو ختم کرتا ہے تو اس ہی بیس پہ ہم اسے کہتے ہیں کینین وارٹر جو کہ ایونائز وارٹر ہے الکلائز وارٹر ہے نیچرلی اس میں کوئی کیمیکل میرا ایڈنی ہوتا ہے اس کے اندر یہ الیکٹولیسیز پرس ایس کے لیے پانی کو پانی کی پروپری دلکییں چینج کر دیتے ہیں تو اس پانی میں جو پروپریٹی ہیں وہی تو پانی کا پی ہے اس لیے الکلائینتی بہتا ہے اچھا تو 8.5 to 9.5 پی ایج کے ہے اس کے پانی کا جو مالیکل کلسٹر سائز ہے اس لیے سمال اتنا سمال ہے کہ اپنی بارٹی ہے اعت لیف 7 to 20% اپنی بارٹی اس پانی کو ہائیڈریٹ رہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کینین وارٹر انسانی سیحت کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو یہ ادھر ہمارے کیامرے میں دکھائیں تو یہ کمپیکٹ سائز کی مشین ہے ویلی سمال سائز ہے کچن کے سینک کے اوپر یا کچن میں ایپ ایس ہے ہم اپلائنس آپ لگا سکتے ہیں تو کسی بھی جو بھی پی ایش کا پانی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں بڑے میوزر فرنڈی ہے کمپیکٹ سائز کی ہے 3 to 5 یس کی وارنٹی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے جو لائف سپین ہے وہ 25 یس پلاس پلاس ہے تو یہ بیسیکلی یہ مشین ہے ہماری اسے ٹوٹل یہ کمپیکٹ سائز کی مشین ہے تو یہ آپ اگر دیکھیں تو اگر اس کو آن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ فیلٹر ہے مشین کا بڑا ہائی گریڈ فیلٹر ہے یہ ہے اٹلیس 12 to 15,000 لیٹر یہ ایک فیلٹر پاس ہے یہ چین لیبل ہے چین لیبل ہے اس سے فیلٹر ہونے ایک پاس اس کے اندر چیمبر لگاوا ہے ٹیٹینیم پیٹس کا جو پلاٹینیم کوٹ ہے اس سے الیکٹر لیسید ہوتا ہے پانی مائنس اور پلاس پاس تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں پانی پانی فروڈیوز کا سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے پی سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو بیٹی وارٹر بھی میر سکتے ہیں جو آپ کی لیبل�ر کی جو آپ کی بیٹی وارٹر لیا سکتے ہیں جو آپ کی skin PH فرصہ 3H اور پانی کے پانی کے پانیے پانی کے پانی ہے سلو ان تیسے پانی ہے اور پر بٹن کے پانی میں سaneyو انتیسے پانی ہے یہ سینٹرائیز کے زیادہ پانی میں سہار ہی ہے اور نان پانی کے مانگی کے پانی ہے ہمارا نہیں ہے یہ نچکی پلکے سے پانی ہے اور یہ بیسیک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ہمارا اچھا اچھا تو کیونکہ پانی ہمارا ٹریٹیٹ نہیں ہوتا محقصان کے جو راستے میں دوسری ریگو آپ کے پائن پاہ رہی ہے جو زنگ ہوتا ہے زنگ ہوتا ہے رسٹ ہوتا ہے آر سینک ویرہ ہوتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ غیور صاحب نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ ایک ہی مشین ہے لیکن ایک مشین سے ہم پانچ طرح پانی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا تھا کسی بندے کو کہ جو کھانا بکانا تو اس کے لئے کون سے پانی چاہیے اس میں کیا ہونا چاہیے اگر ہماری سکین ہے اگر ہم کئی بار سے تھکے ہوئے ہیں تو کون سا پانی یوز کرنا ہے اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو کون سا پانی پینا ہے تو اس مشین کو آپ نے دیکھا یہ بالکل جیپنیس اسین مشین ہے اور یہ جیپنیس ڈاکٹر حضرات ہے جو ان کے مدیگل ستاف ہیں جو ان کی ایسیس ہے اس سے یہ ستیفائید ہے اور اس سے ایک ان کو ستم پ لگی ہوئی ہے اس لئے یہ لوگ کبیوش کرتے ہیں تو ان کی مسیز ان کے ساتھ ہیں غیوں سے کی اگر ہم کردی اگر ہماری پاکستانی دیکھنے اور اگر ہماری پاکستانی کی وجہم کردی ہیں ۔ ノ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہمارا کے ساتھ ہی نکرے اور ناکرے کا اکتاب ہے ہی پیشتر ہیتا ہے ہیپٹینشن یا کیا 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 زیادہ رنزار ناظرین میری بنا نے بتایا کہ یہ جو مشین ہے جو اس میں پانے ہم ڈالتے ہیں جو اس کی اوڈ پانے لی ہے وہ اس طرح کا پانی ہے کہ انسانی زہد کے لیے جب وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں تو جو انسان کے درے کینسر ہے یہ دوسری بیماری ایسی ہے جسے جان کیسے ہم جان لیبا کہہ سکتے ہیں تو یہ پانی کینگن وارٹر پینے سے وہ بنیادی طور پر جو پروپلم کریئٹ ہوتی ہے اس کو جڑ سے اکھار کے پھینک دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایویرنس ہونی چاہیے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھئیور بھائی کا کہ جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے ایک جذبے کے تحرات ایک اپنا صدقہ جاریی کے طور پر جو کام کیا ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا انہوں نے بھی سیزمیلشی ہیں انہوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے وہ بڑی سسیکسفول نظر آ رہی ہے مجھے کہ جو ان کا ایک کاؤس تھا جو ان کا ایک وے تھا تو وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں کے پیٹیوی سٹوڈیو کا جو ہمارے پاس تشریف لائے کیا ہے ہمیں کانگر وارٹ پیا ہمیں موقع جائے کہ ہم کانگر وارٹ پیر سکے تو آپ ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر نیچے چل رہا ہے آپ اس پر اس پر نوٹ کر لے کسی بھی کیسا فر دیمونسٹرشن یا پاس تشریف لائے ہاں نبیلا میں نے کپیت و سے شہر پیوی کے آئے چیزی دکھائی کپیتر ہوں لما پیدا جنگان دیکھا آخر اور لوگ نے مجھے دمینا کا استعمال اور کے پیدا جنگان دکھائیتا ہییں نے کپیتر کپیتر ہوں آپ کو اپنی کپیتر آخر کا ایک ہے ہم جنگان دکھائیتا جنگان دکھائیتا آخر کا ایک ہے اور میڈیوڈیوڈیوٹیں is at the bottom you can see thank you so much assalamu alaikum ji میرا نام شیئ خبدالکیوں اور ڈائریکٹر بونک میں آج کنجن وارٹ کے سرسی سنٹر میں حاضر ہوں یہاں کنجن وارٹ رنس ہے وہ انترلوس کروایا جا رہا ہے یہ جماع سے بنی مشین ہے جو بہت شاندار ہے اور اس کے ریزرٹس بہت آسم ہیں میں چکے ایک بزنس مین ہوں اور اپنے بچوں کا اور اپنا بہت ازا خیال اتنا چاہتا ہوں بیمار نہیں ہونا چاہتا تو لہذا میں آج کنجن کے پاس آیا وزٹ کیا اور مجھے بہترین قسم کا یہاں پانی پینے کو ملا اور اس کی دیموستریشن ملی یہ بہت اچھی چیز ہے تو لہذا میں کے بی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کا پرابرم کا سلوشن امام کو دینا چاہا جو واقعی زبردست ہے موسیقی موسیقی موسیقی